میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر محصول ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں بلکل ٹھیک ٹاک آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج کا ولاغ بھی میں اپنا جمعے سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں کہ پہلا ولاغ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا کل بھی بنا رہی تھی تو وہ ولاغ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن میں نے سوچا چلیں نیکسٹ ولاغ شروع کر لیا جائے جب آپ ایک مرتبہ ولاغ سٹارٹ کر دیتے ہو تو پھر آپ کا ولاغ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سٹارٹ ہی نہیں کرتے تو پھر اس کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو کچھ بھی لائف میں ہوگا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گی سو اسی طرح سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ کر کے بھی مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح جہاں سے میں نے اپنا پہلا ولاغ جو ہے وہ مکمل کیا تھا وہاں سے ہی میں نے اگلا سٹارٹ کر لیا تھا اور کل شام کو ہم جو ہے وہ چپس بنا رہے تھے چپس جو ہے وہ فرنچ فرائز چپس بنا رہے تھے اور کافی جو آئے بعد ہم جو ہے وہ چپس بناتے ہیں اچھا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں چپس کتنی بار بنتی ہے سپیشلی اور چپس جو ہے یہ ایسی چیز ہے فرنچ فرائز جو مجھے لگتا ہر گھر میں بنتی ہوگی اور ہفتے میں لاس میر پانچ سے چھے مرتبہ تو لاس میر طور پر بنتی ہوگی بازار سے بھی ملتی ہے لیکن وہ جو ہے نا گلہ بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے تو اس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہے بازاری چپس نے تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں بھئی گھر میں ہی چپس بنا کر کھا لی جائے تو ہی اچھا ہے تو یہاں پر ہماری چپس ریڈی ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ صبح کا ٹائم ہے صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گھر جو ہے وہ تحس نیس ہوا ہوتا ہے ساری چیزیں خراب ہوئی ہوتی ہیں دوپہر کی ٹائم میں کام کرتی ہوں اسا ہر سی بات ہے تو پھر مجھے سب کچھ صحیح کر کے ڈسٹنگ کر کے چادریں اچھی طرح بچھا کے سب کچھ کر کے جو ہے وہ پھر میں فارغ ہوتی ہوں پھر رات کی ٹائم فائزہ کرتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کچن اس وقت بہت برا منظر پیش کر رہا ہے برطن بکھرے پرے ہیں کچھ برطن واش ہونے والے ہیں کیونکہ ابھی ماما کھانا بنا کے فری ہوئی تھی تو ماما کھانا بناتی ہے میں دوپہر کا کام کرتی ہوں فائزہ رات کا کرتی ہے تو اس طرح سے جو ہے ہماری روٹین چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جی میں برطن واش کرنے لگی ہوں اور برطن واش کرتے کرتے میرے ساتھ جو ہے بہت برا ہوا چھوٹ لگ دی مجھے لیکن ایسا جو ہے کچھن کے کاموں میں ہو جاتا ہے جو ہے وہ اس طرح سیریس نہیں لینا چاہئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اگر بھی چھوٹ بھی چھوٹی سی لگ جائے تو اتنا سیریس نہیں لینا چاہئے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ریزوان کی سٹوری ریزوان کو اتنی سے کچھ چیز لگ جائے ریزوان طوفان بھرپا کر دیتا ہے تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے ذاتی تو بس ہر کسی کا ایک اپنا ہوتا ہے لیکن اتنا سیریس نہیں لینا چاہئے جب آپ اتنی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دو گے تو بڑی چیزوں کو خود با خود ہی اگنور کرنا آ جائے گا تو اس لیے بس ہش رہا کرو اور پوزیٹیف رہا کرو جو میں ہر چیز کہتی ہوں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیشہ اپنے آپ میں ہش رہو اپنی ذات میں ہش رہو کوئی دوسرے پر ڈیپینڈ نہ ہو کہ دوسرا ہسے گا تو میں ہسوں گی دوسرا روئے گا تو میں افسردہ ہو جاؤں گی دوسرا کسی نے مجھے یہ بات کہہ دی کسی نے مجھ سے یہ کہہ دیا میں اب یہ کام نہیں کروں گی ایسا کچھ نہ کیا کرو اپنی ذات سے محبت کرو اپنی ذات سے پیار کرو بس ڈیٹ سٹ یہ ہمارے لئے کافی ہونا چاہئے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لائف میں جو بندہ کسی کے سہارے چلتا ہے زندگی میں پھر وہ اسی طرح سے روزانہ افسردہ ہوتا ہے پتہ نہیں تو ہمیشہ سیلف کنٹرول کرو سیلف لف کرو سیلف لف موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے جب تک اپنی زندگی سے محبت نہیں کرو گے تو اپنے لئے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے تو بس اپنی ذات سے محبت کرو خوش رہا کرو ہمیشہ اچھا سوچا کرو جو بھی کام کر رہے ہو ہمیشہ کام جو ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہر کام جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے بس اپنے آپ کو ہر حالات میں ہر معاملے میں سٹیبل رکھو سٹیبلٹی بہت ضروری ہے لائف میں سو میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میرے ڈیلی ولوکس پسند آتے ہوں گے کومنٹ کر کے لازمن بتائیے کہ آپ سب لوگوں کو کیسے لگتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور دو سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو کومنٹ کر کے بھی مجھے لازمن سیجیسٹ کر سکتے ہیں مجھے مزید کیا چینجنگز کرنی چاہیں گے کیا بہتری کی ضرورت ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو مجھے لازمن آپ لوگ بتائے گا اور یہاں پر پنکھا بند کر کے کر رہی ہوں اور بھی بھی گرمی کی شدتیار کافی زیادہ لاہور میں ویسے اب جو ہے ونٹرز آنے ہی والے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی بہن نے جو ہے وہ کچن نیٹ اینڈ کلین کر دیا یہ جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اتنے تائمے ہوا نہیں تھا لیکن جو ہے آپ دیکھیں ساف ستھرا ہو گئے اور ساف ستھرے جیسے ایک الگی سکون اور ایک الگی چین ملتا ہے اور یہ جو ماما نے آج جو ہے بنائی آلو کی ٹکیاں رات کو میں نے ماما کو کہا تھا کہ آپ نے صبح آلو کی ٹکیاں بنائی ہے جو کہ ماما بہت مسے کی بنائی ہے لٹرلی بہت زیادہ ٹکیاں بہت زیادہ ٹکیاں میں آپ کو جو کینن بتاؤں بہت ٹائم بات بنائی ہے ماما نے ایسے ماما شامی تو بناتی رہتی ہے شامی بھی میں اپنے دن میں سب سے زیادہ شاک سے کھاتی ہوں اور آلو کی ٹکیاں بھی میں ہی شاک سے کھاتی ہوں لیکن یہ بہت لٹرلی بہت زیادہ مسے کی بنی تھی اور بہت اچھی میری ماما کوکن کرتی ہیں ماما جو آپ اتنے پچھے چھانے میں بنا کے کھڑاتی ہیں ورہانا بہت بہت خراب میں کوئی مجھے آتی نہیں بہت کچھ کرنا ہی نہیں کوکن میں آتا تو یہ بہت زیادہ مسے کی بنی تھی بہت زیادہ مسے کی بنی تھی ہر شہر میں ہر جگہ ہر گل ہر بزار میں سو کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک میں ٹیچھ رہے گا اور ہمیشہ خوش رہو اپنی زندگی میں خوش رہو اللہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور زندگی میں اچھے اچھے کام کرو اپنا نام روشن کرو اپنا کچھ مقصد سیٹ کرو اپنا کچھ گول سیٹ کرو لائک میں جس پر جو ہے وہ بہت محنت کرو اور محنت کرتے رہو جار میں ہمیشہ گئی تھی ہوں کہ کام جابی کوئی شوٹ کرتی نہیں ہوتا لائک میں تو کام جابی حاصل کرنے کی یہ بس مسلسل محنت کرتے رہو اچھی نیت سے اچھے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دن ضرور کام جاب کریں ایک اچھے لیڈر کی جو کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اس لیڈر کی سو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنا ولوگ میں نے کل ہی سٹارٹ کر دیا تھا اور آج بھی کانٹینیو کر رہی ہوں آج بھی میں نے کچھ کلپس بنائے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو کل اپلوٹ کر دوں گی کل پاکستان اور سری لنکا کا مقابلہ بھی ہے تو آپ سب لوگ شاید یہ میں کل ہی اپلوٹ کر دوں آج رات کو جو ہے وہ ایشیا کپ دو ہزار بائیس کی فاتح بن رہی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ شہناز گل جن کی میں بہت بڑی فین ہوں آئی ہوپ سب لوگ بہت زیادہ فین ہوں گے شہناز گل کے اور پاکستان کے جانب سے علی زفر نے ان کو گانائے میں کلیبریٹ کرنے کا کہا ہے شہناز گل کو تو میری تو یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ شہناز جو ہے وہ علی زفر کے ساتھ گانے میں آئے اور ان کے ساتھ کلیبریشن کریں اس سے بڑی اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے دونوں کنٹریز کے لیے بھی اور دونوں جو ہے وہ شہناز بھی انڈیا کی جان ہے انڈیا کی بہت بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہیں علی زفر بھی پاکستان کی شان ہے اور بھی پاکستانی میوزک انڈرسٹری کا بہت بڑا نام ہے علی زفر سو میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیا کہتے ہیں اس پر سو آج کے ولوگ سے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ